اسلام علیکم سامین نور عبیو ثانی اور پچیس اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے اسلامی مدرسوں کو سرکاری نوٹس تین چار دن پہلے محکمہ تعلیم کی طرف سے زلہ مدفنگر کے خطولی علاقے کے دو مدرسوں کو نوٹس بھیجا گیا ہے جس میں شاف صاحب لکھا ہے کہ آپ کے ان مدرسوں کو ماننے تا نہیں ہے اس لئے ان کو فون بند کر دیا جائے اگر بند نہ کیا تو تم جرمانہ بغتنے کے لئے تیار رہنا جرمانہ دینا ہوگا اس معاملے ہو لے کر آج جمعیت علمہ ہند کے لوگ مدفنگر کے ڈی ایم صاحب سے ملے ہیں ان میں جمعیت علمہ اتر پردش کی سیکریرٹری جناب قارید ذاکر حسین صاحب مفتی بن یامین صاحب مولانا محمد موسیٰ مولانا احسان ایسے لوگ ملے ہیں ان لوگوں نے ڈی ایم کو ایک ارداش دی ہے میمورنم دیا ہے وہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس میمورنم میں پوری صورتحال لکھی ہے میمورنم میں بتایا گیا ہے کہ سرکار کا ایک جیو ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار نو کا قانون دو ہزار بارم بدل دیا گیا تھا دو ہزار نو کے قانون میں اسکولوں کو بند کرنے کی بات کی گئی ہے مدرسوں کو بند کرنے کی بات نہیں ہے اور دو ہزار بارہ کے ترمیمی قانون میں ترمیم شدہ قانون میں مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اس سے مذہبی مدرسے یہ اس کی ضد میں نہیں آتے ہیں ڈی ایم نے کیا کہا سوشل انہی نیوز کے اس نامنگار نے قارید آکیر حرسین سے رابطہ کیا تو نگار ڈی ایم صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ متعلق افسر کو یہ جیو اور اسی روشنی میں جواب بھیج دیں شوال یہ ہے کہ سرکار یہ قانون کا زیلہ تعلیمی افسر کو پتا کیوں نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سال پہلے زیلہ باقبات میں بھی اسی نویت کا معاملہ سامنا آ چکا ہے آپ اس کو ضرور متعلق افسر کو جواب دیں اور محکمت تعلیمی افسر کے بعد جواب بھیجنا چاہیے اگر وہ نہیں مانتا ہے تو آپ عدالت میں جائیں اور صحیح مانوے اس کو جواب دے بتائیں کہ آخر ایک زیلہ تعلیمی افسر کو آئین ہند کا پتا کیوں نہیں ہے دستور ہند میں اقلیتوں کو اپنی مرضی کے ادارے کھولنے کا اپنی مرضی کے ادارے قائم کرنے کا واضح طور سے اجازت دی گئی ہے ریایت دی گئی ہے اور بہت صاف صاف اس بارے میں ہدایت واضح ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ان قانون کا آئین ہند کا آخر ایک محکمت تعلیمی افسر افسر کو پتا کیوں نہیں ہے آپ اس کا ضرور اس کو جواب دے بنوائیں